سوشل میڈیا کے اس دور کی بدولت آج ایک ہاں پاکستانی بھی جانتا ہے کہ آئی فی پیز یعنی بجلی بنانے کے حکومتی و نیجی کارخانے اور سی پیک کے پاور پلانٹس خومی قضارے پر بوجھ بن چکے ہیں اور انہی کی وجہ سے پاکستان میں دنیا بھر سے مہنگی بجلی ہے اسی پس بنظر میں سی پیک کے طے چینی آئی فی پیز کے قرضوں اور سوت کی ریش ڈیولنگ کی کچھ امید بن رہی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وزیر طوالعی عویس لغاری فیصلہ کل مذاکرات کے لیے آج کل مشن بیجنگ پر بیجنگ میں موجود ہیں سی پیک کے انرژی بنصوب ہو اور نیوکلر پاور پلانٹس کے قرضوں کی کبس کم آٹھ سال میں آت بڑھانا ان قرضوں پر سوت کی شرعہ کم کروانا وفاقی مزرع گابنی آدھی ایجنڈا ہے یقین ان معیشت پر بوجھ بننے والے ماہدو پر نظر ثانی ناؤ اور نیور والی صورت حال بد چکی ہے اگرچہ قرضوں پر شرعہ سوت سرمایہ کاری پر گارنٹیڈ بنافع کے پیسٹی پیمنٹ اس کی ادا کرنی کی ملکی معیشت پر سکت نہیں لیکن پاکستان بین الاقوامی ماہدو کی خلاف ورزی کا رسک میں نہیں لے سکتا کیونکہ ماضی میں پاکستان آئی پی پیز کار کے رینٹل پاور پلانٹ اور برادشیٹ اور ریکوڈک سمیت دیگر معاملات میں عالمی عدالت انصاف میں طویل قانونی جنگ کا سامنا کر چکا ہے اور شدید مالی نصان اٹھا چکا ہے جمعے کو ہمیں انٹریویو میں وزیر خزانہ محمد ورنگزیب نے بھی قرضوں کی ری پروفائلنگ اور کپیسٹی پیمنٹ میں کمی لانے کے عظم کا اظہار کیا تھا لیکن انہیں اس معاملے پہ بہت محتاط انداز پہ گفتگو کی تھی چائنیز آئی پی پیز اس کا حل تو ہمیں سب سے پہلے ہیڈ آن اس ڈیٹ کو پرہیپس ری پروفائل کرنا ہے اور اگر ری پروفائل نہیں کرنا ہے تو پھر کیسے حل ہوگا سریعے آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو ای نو اویس لگاری صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں ہم بھی ان کو اس میں اسسٹ کر رہے ہیں اس کی کیا پرمٹیشن اور کامبینیشن ہو سکتی ہے کہ اس کو جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اور اس کی مد میں جو پیمنٹس ہیں ان کو کیسے کم کیا جائے آپ نے ری پروفائلنگ کی بات کی ہے اس کو بھی ہم بالکل دیکھ رہے ہیں لیکن ایڈ سیم ٹائم we need to be very careful کہ ہمیں کسی چیز کو ایک اور ریکو ڈیک میں جا کے نہیں پھنسنا یہ گورنمنٹ کے معاہدے ہیں اور on one side we have to bring these payments down دوسری سائیڈ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے منیج کرنا ہے to move it in that direction کیونکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی معاہدے کی ہم اس کے خلاف جائیں اور پھر وہ جا کے arbitration کے معاملات آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں وہ بھی ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہے لیکن ان دونوں چیزوں کو جی ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کاملان بھائی کہ this is very much in under consideration رپورٹس کے مضابق چین نے پاکستان میں سی پیک کے تحت 21 ارب ڈالر مالیہ کے تقریباً دو درجن انرڈی منصوبے لگائے جن میں 75 فیصد کمرشل قرضہ اور 25 فیصد انبیسپنٹ ہے یعنی چینی قرضہ تقریباً 16 ارب ڈالر ہے اور پاکستان کو قرض و سود و منافع کی بد میں چین کو سالانہ دو ارب چالیس کروڑ ڈالر دینے ہوتے ہیں اس وقت بھی پاکستان پر چینی آئی فی پیز کے پاس 29 ارب روپے واجب الادہ ہو چکے ہیں خیال رہے کہ آئی ایم ایف نے چین کو واجب الادہ قرض کی تین سال کیلئے ریشیڈیولنگ کی شرط آئیت کر رکھی ہے قبریں ہیں کہ وفاقی وزراء کے دورے بیجنگ میں قرض کی ریشیڈیولنگ کیلئے پاک چین مشترکہ ورکنگ گروپ قائم ہو سکتا ہے جبکہ سی پیک پاور پرانس کی ادائیگی کو امریکی ڈالر سے چینی یوان میں تبدیل کرنے کی بھی درخواست کی جائے گی ہمیں انٹریویوز میں سابق وفاقی وزیر انرجی اور پیٹولیوم محمد علی سی پیک پر سابق معاون قضوسی خالد منصور سابق شہمن ایف بی آر شب برزہ دینے بڑی مفید تجاویز دین جو یقیناً قرضوں کے بوجھ اور سی پیک کی ادائیگیوں میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں بہت اہم موضوع ہے اور ایک بار پھر اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جوائن کریں گے ہمیں ڈاکٹر فضل رحمان بیجنگ میں موجود ہے چیرمن ہے ایزیکٹیو ڈیریکٹر ہے پاکستان چائنہ کاؤنسل کے اور میں نے آج خاص طور پر دعوت دی جناب منصور حضر خان کو جو ماہر ہیں قانونی معاملات کے جو بین الاخوامی ماہدوں سے منسلک ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ خالد صاحب اور ڈاکٹر فضل رحمان صاحب ڈاکٹر فضل پہلے آپ بتائیے بیجنگ میں پہنچے ہیں پاکستان کے فینانس منسٹر انہی جی منسٹر بہت قلیدی معاملات ہیں بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہیں پاکستان میں اس وقت نمبر ون ڈسکشن یہی ہے کہ ہم اپنے آئی پی پیز کو اپنے بجلی کے کارخانوں کو جن میں چین کے کارخانے بھی شامل ہیں ان کی ادائیوں کو ان کو خرصوں کو ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کو ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے اس سلسلے میں ہم کچھ ری نگوسیشن چاہتے ہیں کنسیشن چاہتے ہیں خاص طور پر چینی جو پارٹ ہے اور اس سلسلے میں یہ دونوں منسٹرز وہاں پہنچے ہیں اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ان خرزوں کو ہم ری پروفائل کر سکے تاکہ ہم اس معاملے میں ایکٹیو رہے ہم اس میں ڈیفالٹ نہ ہو ہمارا کیا اس وقت کیا بات چیت کہ آپ کو امکانات وہاں نظر آ رہے ہیں وہاں پہ کامیابی کے اور اس اس معاملے کی کچھ ری نگوسیشن کے کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں بھی جو ہے وہ یہی بات ہوئی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ بھربور طریقے سے انگیج ہو کر جو ہے چینی کے ساتھ نگوسیشنز کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ موڈ جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرنے کا ہے پاکستان کو بیل آؤٹ کرنے کا ہے لیکن اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ہماری طرف سے جو بھی کوئی پروپوزیشن آئے وہ ایک تو وائبل پروپوزیشن ہو اور دوسری یہ کہ وہ چینیوں کے لیے بھی قابل قبول ہو تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس اہم دورے کے نتیجے میں جو ہے ری بروفائلنگ کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ یقینا پیش رافت ہوگی اور معاملات جو ہیں وہ کسی حل کی جانب جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھ جائیں گے آہ یقینا یہاں پہ چین میں اس وقت جو ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں جو ہے جو آہم یہاں پہ آہ اکیڈیمک سرکلز ہیں وہاں پہ کافی تشویش پائی جاتی ہے اور وہاں پہ کافی کنسرنز ہیں کہ پاکستان آخر اس صورتحال سے کس طریقے سے نکل سکتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انڈر ڈسکرکشن یہاں پہ چل رہی ہیں اور مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چائنہ کی جو معاشی انگیجمنٹ کی اپروچ پاکستان کی طرف وہ پہلے سے تھوڑی سی مختلف ہو جائے مختلف ہونے کے کیا انداز ہو سکتے ہیں کیا آپ کس آپشن کی آپ بات کر رہے ہیں جی میرے میرے اس میں جو ہے وہ آپ کے جو سمال میڈیم سائز انڈسٹری ہے اور جو آپ کا میڈیم سائز جو ایگرو فارمنگ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ سوچ بچار ہوئی ہے کہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے کیونکہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ انہانس ہو اور وہ ایک سینٹرلائز سسٹم کے اندر جو ہے وہ بڑی آہ بیسیف سکیل کے اوپر ہماری انڈسٹری جو ہے وہ شاید اتنا کارگر کارامت ثابت نہ ہو سکے کہ جتنا کہ سمال میڈیم سائز انڈسٹری کو پرموٹ کیا جائے تو اس میں جو جو ٹائم سپین ہے اس کو کافی سویز کیا جا سکتا ہے اس کو کافی پش کیا جا سکتا ہے اور ایک ڈائرائٹ ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے پاکستان کی اکانمی پہ اور لوگوں کے جو اس وقت معاشی حال آتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آتا ہوا نظر آئے گا ان ٹرمز آف جاپ کریشن زیادہ جاپس کریئٹ ہوں گی ایمپلائیمنٹ کی چانسز جو ہیں وہ بھی بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آہ انرجی بھی جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے اگر سولرائزڈ انرجی یوز کی جائے سکال سکیل انڈسٹری کے لیے تو وہ بھی ایک وائیبل سمچنے ہاں پہ اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے